بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی اسلامباد میں ایک نوجوان عمر امیر کے ساتھ جو بدفلی کا واقعہ ہوا اسلامی یونیورسٹی اس پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے حالانکہ ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اسلامی یونیورسٹی اگر چاہتی اگر اس کے بڑے چاہتے کہ جو ملزمان ہیں خواب وہ کسی بھی قسم کے ہیں اس سے پہلے بھی یہاں پہ ایسی ہی وارداتیں ہوئی ہیں لیکن اسلامی یونیورسٹی کی طرف سے ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی جس کے وجہ سے یہ گروہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا اور ابھی تازہ ترین جو اس پہ موقف آیا وہ ذرا سن لیں یونیورسٹی کے ترجمان ناصر فرید کا جی یہ موقف سنیں جے ان کا ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں پرسورات کو کچھ اسٹوڈنٹس نے گیٹ ٹوگیتر کیا آپس میں بڑے کلوز فرین تھے اور وہ یونیورسٹی ایک ہاسٹل کے کمرے میں وہاں پر جمع ہوئے اور جب یونیورسٹی انتظامیہ کو پتہ چلا تو یونیورسٹی کے سکوڈی گارز وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک لڑکا موجود تھا اس لڑکے کو پکڑا گیا وہ لڑکا جو تھا ان کا بہت کلوز فرین تھا قائدازم یونیورسٹی سے اس کا تعلق تھا اور وہ آپس میں ویکنڈ گزارنے کے لیے وہاں پر ہاسٹل میں موجود تھے اس لڑکے کو یونیورسٹی کے گارز نے اور یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کو پیمز لے کر گئے ون فائف کو کال کی گئی ون فائف کو کال کر کے پولیس کو بلائیا گیا اور جب وہ اس لڑکے کو ہاسپیٹل لے کر جایا گیا اس کو ہر قسم کی طبیعی امداد جو اس کو چاہیے تھے اس کو دی گئی اور اس کو کہا گیا کہ ہاں اس کو ہم آگے آپ اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس لڑکے نے انکار کیا اس نے کہا جی میں اس معاملے کو مزید آگے نہیں لے کر جانا چاہتا اور یہ اس نے پیمز کے ڈاکٹر کو بھی بتایا اور اس ڈاکٹر نے وہاں پہ اس کو لکھ کر بھی دیا اس لڑکے نے کہا جی میں اس کو آگے نہیں لے کر جانا چاہتا اسی طرح پھر اس نے ون فائف کو جو کال کی گئی پولیس آئی پولیس کو بھی اس نے یہی موقع سے اختیار کیا کہ میں اس کو آگے نہیں لے کر جانا چاہتا یہ ہمارا آپس میں دوست ہیں بہت کلوز فرنڈ ہے اور اس کو آہ معاملے کو میں آگے لے کر نہیں جانا چاہتا ہمارا آپس میں پیسوں کا بھی لیندین کا کوئی معاملہ ہے ہم سب بھی در سے ایک کٹھے ہوئے تھے اس روم میں تو میں مجھے کوئی سوال اس چیز کو آگے نہیں پھیلانا چاہتا اس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کے کہنے پہ اس لڑکے نے یہ بھی کہا کہ میں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا کہ میرے ان دوستوں کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ یہاں تک بھی یعنی ان کی اتنی زیادہ وہ خیار رکھ رہا تھا اپنے ان دوستوں کا تو اس پر پھر بھی یونیورسٹی نے ایکشن لیتے ہوئے کیونکہ وہ اللیگل سٹوڈنٹ رہ رہے تھے وہاں پر اور جو ایک اس میں ایک اور بات میں آپ کو واضح کروں کہ اس میں کوئی بھی یونیورسٹی کا امپلائر اس میں شامل نہیں تھا کوئی بھی یونیورسٹی کا امپلائر نہیں تھا اس تمام معاملے سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا نہ کسی سیکورٹی والوں کا نہ کسی آر ایشٹی کا کسی کا بھی لیکن کیوں کہ وہ کمرہ وہاں پہ اللیگل لڑکے رہ رہے تھے جی تو ناظرین یہ یونیورسٹی کا جو موقف ہے یہ ایک ڈنگوصلہ موقف ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ آپس میں دوست تھے تو گویا دوستی کی آر میں اسلامی یونیورسٹی کے حاصل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی رضا مندی کے ساتھ قومِ لودھ جو ہے وہ وہاں پہ جو مرضی کرتی رہے حالانکہ یہ جو بچہ ہے قیدی آزم یونیورسٹی کا عمر و میں اور صاف ظاہر ہے کہ جب اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ریپ ہوا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا یونیورسٹی سے نکلا ہے اور اس کوٹی گارڈ نے اس کو پکڑا ہے پھر اس کو ہسپیٹل تک پہنچایا ہے اس کے بعد اس پہ پریشر آنا شروع ہوا ہے کہا یہ جا رہا ہے چونکہ یہ بچہ گریب گھرانے کا اور اس کو پریشرائز کیا گیا یقینی طور پہ اس کو مائل کیا گیا ہے کہ نہ صرف اس کی تعلیمی اخراجات بلکہ اس کو کچھ پیسے دینے کی بھی مبینہ طور پہ آفر کی گئی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے اور اس سے پنز میں بھی لکھوا لیا گیا کہ وہ مزید میڈیکل کے لیے پرسونی کرنا چاہتے اور پھر اس کے علاوہ اس کی طرف سے اسلامباب پولیس کو بھی لکھ کر دیا گیا کہ وہ ایف آئی آر کے اندراج میں دلچسپی نہیں رکھتے سٹوڈیو میں میرے صاحب موجود ہیں جناب آمد رضا ایڈوکیٹ صاحب جو ہائی کورٹ کے سینئر وکیل ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ لیگل پوزیشن کیا ہے جناب آمد رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ نوجوان جو ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی گرچہ وہ اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہیں تو اگر وہ مقدمہ درج نہیں کرواتا تو کیا یہ بس جو ظلم ہونا تھا ہو گیا بس دیکھیں مانگر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے طور سے مجھے موقع میرا اس انسیڈنٹ کو میں جو ہے وہ کنڈیم کر سکوں یہ ہمارے معاشرے کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا ناسور بن چکا ہے سوشل ایک بہت بڑا ایچو ہے جس کو جو ہے ہم ہر فورم پر کنڈیم کرنا چاہیے جہاں تک اس کی لیگل وہ ہے تو بلکل جو ہے سٹیٹ اس پہ جو ہے ایکشن لے سکتی ہے کیونکہ اب یہ جو ہے وہ ان دو انڈویجولز کا مسئلہ نہیں رہا جب ایک چیز سوشل میڈیا پہ پہلی بات تو یہ اس کا اپیرنٹلی اس کے فیکس دیکھیں تو بزائر اس سے لگتا ہے کہ اگر کنسنٹ ان کی ہوتی تو مسئلہ جو ہے وہ اس کمرے سے باہر ہی نہ نکلتا بلکل صحیح بہت جب مسئلہ جو ہے کمرے سے باہر نکلتا ہے پیمز ہاؤسپیٹل تک پہنچتا ہے پہنچ کے میڈیکل رپورٹ جو بھی ہوتی ہے وہ بنتی ہے تو دیٹ مینز کہ اس کے پیچھے جو ہے اس کو پریچرائز کیا گیا یونیوریسٹی کی طرف سے کیا گیا ان لڑکوں کی طرف سے کیا گیا پولیس کو بھی اسی بچے نے اطلاع کیا وان فائی پہ بھی اطلاع اسی بچے نے کیا عمرہ مہر نے بلکل جب پولیس کو ایک کاغنیزیبل اوفینس کا ایک اگر ہونے کا پتہ چل گیا تو اس پہ وہ کمپلینٹ کے بینا بھی وکٹم کے جو ہے کمپلینٹ دینے کے بینا بھی جو ہے اس پہ ایکشن لے سکتی ہے یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جرائم جو ہے ان کو جو ہے وہ کرٹیل کریں ان لوگوں کو جو ہے وہ سکتے سکت سزا ملنی چاہیے نہیں لیکن آمد رضا صاحب یہ بتائیے یہاں پہ ایک شخص ہے نبی بخش جمانی صاحب ان کی ایک بے ادا ویڈیو جو ہے اب بھی سوچل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے تو اس پہ بھی انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کے خلاف ایکشن لیتے تو یہی جن کا موقف ہم نے ناصر فریص صاحب کا موقف جو سنایا انہوں نے کہا یہ ویڈیو پرانی ہو گئی ہے تو ویڈیو واردات اگر دس سال بیس سال پانس سال میں کہتا ہوں پچاس سال پرانی بھی ہو جب وہ سامنے آجے تو وہ قانون کو تو حرکت میں آنا چاہیے بلکل جب کوئی بھی انسیڈنٹ جو ہے اکر ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے لیکن جب اتھارٹیز کو اس کا پتہ چلتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہ ایکشن لے سکتے ہیں اس انسیڈنٹ کا بھی یونیورسٹی انتظامیہ ایکشن لے سکتی ہے پولیس لے سکتی ہے اور کوئی بھی لے بین جو ہے وہ بھی اس پہ جو ہے وہ کروا کے جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس انسیڈنٹ پہ کروای کی جائے نہیں یونیورسٹی انتظامیہ تو کھل کے سامنے آگی نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اس کو اچھا بات سنیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری یونیورسٹی کی ساکھ کا مسئلہ ہے تو ساکھ اس وقت خواب نہیں ہوتے جب یہ سکینڈل باہر آتے ہیں اب بیسکلی تو دیکھیں یہ یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی نائلی ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جس کا مقصد یا جس کا جو ہے پرپرز ہے ملکہ جو ہے کریکٹر بیلڈنگ کرنا ہے ہاں صحیح ہے کریکٹر بیلڈنگ کرنا ہے وہ بجائے ان لوگوں کی کریکٹر بیلڈنگ کے اس طرح کے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اسلامی یونیورسٹی خاص طور پر جو ہے اس میں اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں کیونکہ جہاں تک وہ ہے کہ یہ نیرو مائنڈڈ جو ہے نا وہ ایک ویژن جو ان کا ہے یا لوگوں کے سٹوڈنٹس کا جو ہے ایک ویژن بجائے اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں ایک گروم کرنا اس کی بجائے یہ نیرو مائنڈڈڈ ہے اور اس کو پھر چھپانا چھپانا جو ہے ان کا وہ شو کرتا ہے کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہیں اس طرح کے انسیڈنٹ اپنی جو ہے ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے آپ دیکھیں نا آمد رضا صاحب آبد علی شاہ بننو یونیورسٹی میں ان کا سکینڈل سامنے آیا وہاں پہ انکواری کے بعد اس کو برطرف کیا گیا تو اس کو یہاں ڈاکٹر معصوم یاسین زائی صاحب نے اپنی پناہ میں لے لیا یعنی ہر گندے بندے کو انہیں نہیں سنبھالنا ہے بلکل جو ہے اب بیسیکل یہ ہمارا جو کریمینال مانگر صاحب جسٹر سسٹم ہے نا اس میں بہت لوپولز ہیں علب جو ہے ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اکیوز جو ہے وہ عدالتوں کا فیوریٹ چائلڈ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بے تاشاہ اپرچونٹیز ہیں علب جو ہے وہ اس کے نکلنے کے علب آپ کہہ لیں کنوکشن ریڈ جو ہے وہ بہت کام ہے علب بہت سارے جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کرائم ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے حالانکہ آپ کے پیچھے یاد ہوگا قصور میں انسیڈنٹ ہوا ہے سزا ہوئی ہے سارا کچھ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی مفتی عزیز و رحمان جو بلکل بارش آدمی ہے اور بڑا افسوس ہوئے دیکھیں اس کے جب اس کو حوالات میں دیکھا گیا ہے لیکن اس کی ویڈیو نے بھی پوری قوم کو بڑا مایوس کیا ہے بلکل بلکل آپ دیکھیں ایک مدرسے کا ملکہ ایک کہہ لیں کہ دین کی تعلیم دینے والا ایک بزرگ آدمی ملکہ بڑی بڑی داری ہے جس کے پاس قرآن کا نالج ہے قرآن اس کے دماغ میں موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسلام اسلامائزیشن کے خلاف یہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ کچھ ایسے اناثر جو ہیں دیکھیں یہ گناہ تو ہر جگہ موجود ہے کہ اسلامی انیورسٹی اسلامی انیورسٹی کے ساتھ نام آتا ہے اسلام کا اور وہ جو بابا جی مفتی عزیز الرحمان پکڑے گئے ہیں ان کی داری دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بڑا دینی آدمی ہے ان کی ویڈیو لیک ہوئی ابھی ادھر یہ باردات ہو گئی ہے دونوں کے جوہ کے اسلام کی بدنامی کا باعث بنے ہیں یہ لوگ تو کوئی ایسا کوئی پیچھے بندہ نہیں نہیں اسلام کا ان انسیڈنٹ کے پیچھے یا ایون جو وہ بزرگ ہیں مفتی صاحب ہیں ان کے بھی پیچھے آپ اسلام کو نہیں اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو وہ بالکل کلیر ہے ہاں جی ایک بندہ جس کو جس نے قرآن مجید پڑا ہوا ہے جس کو قرآن مجید کی سمجھ ہے وہ اس طرح ہے کہ انسیڈنٹ کو کبھی بھی ڈسکریج کرے گا نہ کہ وہ خود کرے گا اب بیسیکلی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سوشل جو سٹرکچرز ہیں اب بیسیکلی یہ جو ٹاپک ہے یہ وائیڈ ہے وائیڈ ہے آپ کو جو ہے صرف لا اس پہ بالکل کلیر ہے کہ جی کوئی افینس کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے لائف ہے جب ہم اپنی سوسائٹی میں جائیں گے سوشل روٹس آپ اپنے دیکھیں گے آپ کے پیرنٹس لیول پہ جا کے دیکھیں گے آپ اپنے بچوں کے کس طرح آپ برنگی کرتے ہیں کریکٹر بلڈنگ ان کی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آگے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اب ساتھ میں انسٹویشنز کا رول ہے اب جب یہ سارے جو ہیں فیکٹرز ہیں یہی اپنا پورا رول ادا نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے تو آپ کے خیال میں عام آدمی بھی اسلامی انسٹی کے خلاف جو ہے عدالت سے رجوب کر سکتا ہے کوئی کوئی بھی عام آدمی بھی اب بسیکلی یہ جو نیوز ہے سوشل میڈیا پہ بھی آ چکی ہوئی ہے ہر جگہ پہ ہے تو ایک سوشل ایشو بھی پبلک ایڈ لارج کا بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوشل ایشو بن چکا ہے اس پہ جو ہے ملکہ کوئی لیمین بھی دے سکتا اور پولیس سٹیٹ جو ہے وہ خود بھی اس پہ ایکشن لے سکتی ہے جو بھی کلپٹس ہیں ان کو سزا اس کی ملنی چاہیے ملکہ اور یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی اس پہ جو ہے وہ وان کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس انسیڈنٹ کو دبایا کیوں ملکہ اس طرح کے ملکہ سزا کا کیا مطلب ہے ڈیٹرنس کریئٹ کرنا کہ فیوچر میں جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹس نہ ہوں لیکن انتظامیہ جو ہے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پولیس کو رپورٹ ہوا ہے جس کا میڈیکل وہ بنا ہے اس کے باوجود جو ہے انتظامیہ اس سے بیک اوٹ ہو رہی ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے وہ رپورٹ رپورٹ تو ہوا ہے ان پہ ایکشن ہونا چاہیے ایکشن ہوگا تو پھر یہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ کرٹیل ہوں گے بہت شکریہ احمد رضا صاحب ناظرین آپ احمد رضا صاحب کا موقف سن رہے تھے جہاں تک اسلامی انیورسٹری کا معاملہ ہے تو ان کی پوری کوشش ہے ماضی میں بھی انہوں نے ایسے کیسوں کو دبایا جس کی وجہ سے یہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور حالیہ چند دنوں میں جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس پہ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ پاکستان پہلے گریل اسٹ میں ہے ان ویڈیوز کے بعد کہیں گریل اسٹ میں نہ چلا جائے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ پوری قوم کے لئے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ